اس بار کل ہم لوگوں نے پہلی بار ایک نیا طریقہ دیکھا کہ رمجان کے سمیں ایک گھنٹہ پہلے مسلم کرمی آئیں گے اور ایک گھنٹہ پہلے جائیں گے یہاں میں شروع سے کہتا تھا کہ اگست میں جو یہ سرکار بنی ہیں یہاں پی ایف آئی کے جو جدیو کے سرکاری افسر ہیں اور راجت میں جو پی ایف آئی کے جدیو راجت کے کارکراتاں ان کی گھڑ جوڑ کی سرکار ہیں پورے ہندوستان میں اور بیہار میں بھی جو کبھی نہیں ہوتا تھا یہ الگ سے نیم کرنا ابھی رام نومی کا چوہر ہے ہندووں کو تو صبح بھی بیٹھنا پڑتا ہے 11 بجے تک پوجہ کرنے کے لیے اور 5 بجے شام سے بھی پوجہ کرتے ہیں ہر کوئی جانتا ہے ہر ہندو کے گھر میں رام نومی ہوتی ہے تو ہندووں کو کیوں نہیں چھوٹ ملے گی اس طرح سے کسی جاتی ویشیش کے لیے الگ سے چھوٹ دینا بیہار کو اور یہ جو پی اے فائی کا ایجنڈا ہے کہ 2047 میں اسلامی راشت بنانا ہے اس کے لیے بیہار سرکار کہیں نہ کہیں مدد پہنچانے کا کام کر رہی ہے جو بہت ہی نندنی ہے کسی بھی سرکار کے لیے کرمچاری کرمچاری ہوتا ہے چاہے وہ ہندو ہو چاہے مسلمان ہو چاہے عیسائی ہو تو ایک خاص سماج کے لیے نیم بدلنا کہ یہ ایک ہنٹہ پہلے آگا یہ گھنٹہ پہلے جب آفیس میں نہ چپراسی رہے گا نہ کھرانی رہے گا تو کوئی بھی آ کے کیا کرے گا تو یہ ایک پوری یوجنا ہے اور اگر آپ نے چھوٹ دیا تو رام نومی کے لیے کو نہیں چھوٹ دیا یہ بھی دس دن ہندووں کو بھی آپ چھوٹ دیتے کہ دس دن تک ہندو سماج بھی 11 بجے تک پوجا کرتا ہے تو 12 بجے دن میں آئے گا اور 4 بجے چلا جائے گا کیونکہ 5 بجے شام کو پوجا کرنی ہے تو نیتیش کمار اور تیجسوی یادوک کیول اور کیول پی ایف آئی کا ایجنڈا چلا رہے ہیں آج بھی جتنی گرفتاریاں ہوتی ہیں این آئیے کے دوارہ ہوتی ہیں بھگل کے اتر پردیش میں دیکھئے اپرازیوں کے خلاف 3000 سے زیادہ مٹھویڈ ہوا ہے بیہار میں کوئی مٹھویڈ نہیں ہوتا ہے اس لیے نہیں ہوتا ہے کیونکہ بیہار میں اپرازیوں کی سرکار پورے طور پر بن چکی ہے ڈاکٹر سنجی کمار کا ادھاران آپ سب کے سامنے ہیں جبردستی بولا گیا کہ یہاں کودگی آتفاتہ کر لیا ہیں اور جب ہم لوگوں کا پریشر پڑا تب اب کہا جاتا ہے کہ لاپتہ ہیں کھوچ کے لانے میں دو لاکھ روپے دیں گے اسی پرکار تین سال پہلے نوبت پور کا فورچونر کا کیس یاد کیجئے فورچونر پکڑایا تھا امیت گوپتہ اور راکیش گوپتہ دو بھائیوں کو گائب ہو گیا اور اس سامنے بھی مکھے منتری سے اس کا پریوار ملا ڈی جی پی سے پریوار ملا میں خود اس سامنے ایس ایس پی تھے اپین شرمہ سے میں نے بات کیا سب کتے دونوں بھائی چھوڑ کے بھاگ گئے ہیں آج اس گھٹا کو تین سال ہو گئے اس کے پریوار کو آج تک نہیں پتا ہے کیا اس کا اسٹیٹس کیا ہے اور اپین شرمہ ایس ایس پی تب ہم کو بلکل وشواس سے کہے تھے کہ سر آپ نشچند رہیے ان لوگ کوئی ہتیا نہیں ہوئی ہے ان لوگ خود اپنے سے بھاگ گئے ہیں جو آدمی کو چالیس لاکھ روپیا کسی ویرتی سے لینا ہوگا نوبطپور میں وہاں گائب ہوتا اور آپ کہتے ہیں کہ وہ چھوڑ کے اپنا فورچونر نوبطپور میں چھوڑ کے بھاگ گیا اسی پرکار سے ابھی ہماری ماندیہ شیلہ پرجاپتی جی منتری ہیں آج کنہالی میں ہمارے ایک بچے کا تشار کا اپھرن ہوتا ہے چالیس لاکھ روپے کی رنگداری مانگی جاری ہے سرکار سوئی ہوئی ہے